البتہ سیاست کی قسمیں ہیں سیاست ایک بہت گمبیر فنومنن کا نام ہے بسطور سب سے پہلے سیاست میں ایک نظری سیاست ہے ایک عاملی سیاست ہے آپ تقسیم کر دیجئے پچاس پچاس فیصد تو پچاس فیصد سیاست نظری ہے غور و فکر ہے سوچ بچار ہے ملک و ملت کے مسائل کے بارے میں آدمی تجزیہ کرتا ہے دیکھتا ہے کیا اندیش ہے ماضی کیا تھا ہم جا کدھر رہے تھے کہیں بھٹک گئے ہیں تو کدھر بھٹک جائیں جانا کہاں ہے کون کون سے عوامل اسفت کار فرما ہے اندرونی طور پر محرونی طور پر اگر ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ملک و ملت کی جو کشکی ہے اس کو صحیح رفت پر کیسے اس کو لے کر جائیں یہ تو ہر مسلمان کا ہر شہری کا فرض عین ہے فرض کفایہ بھی نہیں فرض عین یہ نظری سیاست ہے اور یہ نظری سیاست اتنے مؤثر ہوتی ہے کہ اصل میں بہت سے ہمارے ہاں ایسے بھی طرقات ہیں جنہیں سیاسی لوگ نہیں کہا جاتا وہ سب سے بڑھ کر سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں مثلا صحافی لوگ راہ امہ کو بناتے ہیں اور اس وقت آپ کو معلوم ہے یہ شعبہ بھی بڑا کرپ ہو چکا ہے پیسے لیتے ہیں ان کے بھپے ان کے بھی بڑھے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے اب وہ ان کے کوئی کسی کی کراگ الاب رہا ہے کوئی کسی کی دفلی بجا رہا ہے یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں کیا یہ سیاست پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے ایک بہت ہی اقل القلیل اقلیت امریکہ میں یہودیوں کی جو ہے وہ فیصلہ کم طور پر سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں جو آدمی ذرا سا چاہے وہ ہیڈ آف ڈی سٹیٹ ہو پریزیڈنٹ ہو یونائٹن سٹیٹس کا ذرا سا ان کی لائن سے ہٹتا ہے اس کی ایسی کریکٹر اسیسی نیشن کر دیتے ہیں ذراعہ ابلاف کے ذریعے کہ پھر وہ ترین مو دکھانے کے قابل ہو جائے سیاسی طور پر اس کا جو ہے پتل ہو جاتا ہے اس کا اس کی کریکٹر اسیسنیشن ہو جاتا ہے تو ایک سیاست یہ ہے جو ہر مسلمان کو کرنی ہے ہم اس میں ہے نمبر دو جو عملی سیاست ہے اس کے بھی دو حصے اس کو بھی پچیس پچیس فیصد میں تقسیم کر دیجئے ایک ہے انتخابی سیاست وہ کسی ملک میں قائم شدہ نظام کو چلانے کے لئے ہوگی جیسے ریپمبلیگن پارٹی ہے کانگرس امریکہ کی یا یہ کہ دیموکریٹس سے ان کے مابین امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے بہت ہی جزوی سے اختلافات ہوگی ٹیکسیشن پالیسی کی بات ہوگی یا برطانیہ میں کلدرویٹی پارٹی اور لیبر پارٹی میں امیگریشن پالیسی میں ہوگا ٹریڈ یونین لاؤس کے اندر کوئی اختلاف ہوگا یہ بڑے جزوی سے اختلافات ہوگی اپنی باری کا انتظار کرتا ہے ایک پیرلل شیڈو گورنمنٹ چلاتا رہتا ہے کہ نظام کو چلانا ان کے پیش نظر ہوتا ہے نظام کو بدلنا پیش نظر نہیں ہوتا تو انتخابی سیاست کا اصل مقصد ہوتا ہے پہلے سے قائم شدہ نظام کو چلانا ہم چلائیں گے وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے اچھا جی جس کو زیادہ ووٹ مل جائے وہ چلائیں ٹوس کر لیجئے ٹوس سے نہ کیا اس سے زیادہ وہاں کوئی بحث نہیں ہوتی لیکن ایک ہے انقلابی سیاست جن لوگوں کے نظریک نظام بنیادی طور پر ظلط ہو پولیٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم ایک آرجینک بول کی حیثیت سے وہی ظلط ہو وہ کبھی انتخابی سیاست کا رخبہ کیا کرتے ہیں وہ انقلابی سیاست پر کے پیروکار ہوتے ہیں وہ سب سے بڑی سیاست ہے نظام کو بدل نہ تو ہم الحمدللہ صرف پچیس سیست سیاست سے ہم علیدہ ہیں میں ذاتی طور پر میری تنظیم تنظیم اسلامی میری تحریک تحریک خلافت ہم انتخابی سیاست سے مجتنب ہیں لیکن بقیہ پیچھتر فیصد سیاست میں ہم پورے طور پر دخیم ہیں اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم آرادے مشورے دے اور اس کے لئے ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک موجود ہے حضرت تنیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے اور غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور میں فرمائے دین و النصیحہ دین نام ہے نشو خیرخواہی کا قیلہ لمن یا رسول اللہ پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کے لئے کس کے لئے نشو خیرخواہی کس سے ساتھ وفاداری کس کی بھلائی چاہنا فرمایا اللہ اللہ کے ساتھ وفاداری اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری اس کے رسول کے ساتھ وفاداری اور جو مسلمانوں کے امام ہو قائد ہو جن کے ہاتھ میں کسی بھی طرح سے زمام حکومت زمام کار آگئی ہے ان کی بھی خیرخواہی بہی مانا کہ جو صحیح باتیں بتاؤں نے وہ سنے نہ سنے وہ ان کا کام ہے لیکن یہ کہ بہرحال ان کو صحیح مشورہ دینا یہ مسلمان کا فرض ہے فرمان نبوی کی روح سے پھر عام مسلمین عام مسلمان عام متہم ان کی خیرخواہی جو ان کی بہبود میں ہے ان کی بھلائی میں ہے ان کی خیرخواہی میں جو رائے ہیں وہ دی جائے تو یہ تو ہمارے ندردیک این فرمان نبوی ہیں اور میں آپ سے آخری بات اس موضوع پر یہ کہوں گا کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سیاستدان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی ہنڈرڈ کا مطالعہ کیجئے پہلے نمبر پر لے کر آیا ہے تاریخ انسانی کے بہت سترین انسانوں کو اور ان میں وہ کہتا ہے this is because he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields اور منگومری موٹ کی کتاب پڑھ لیجئے محمد اٹ مدینہ تو سٹیش مین کی حیثیت سے ایک مدبر کی حیثیت سے ایک سیاستدان کی حیثیت سے ایک حاکم و حکمران کی حیثیت سے جو اس نے تعریفے کی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لفظ انگریزی زبان کا چھوڑا نہیں ہے اس نے پوری مکہ بذری صرف کر دی ہے یہ تو دنیا نے مانا ہے کہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین سے سیاستدان اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا قائد آزم نے جو تیہ کیا تھا کہ میں کس جگہ بار کی اپنی تیرنگ کروں گا تو وہ اسی لیے کہ جو انہوں نے ادارہ چوس کیا تھا اس میں جو سب سے بڑے قانون گیورز تھے لوگ گیورز انسانی تاریخ کے ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی وہ ما قولكم فی سابق وصحابی